آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ بہتی چھوٹا سا مدہ ہے جو عام فہم زندگی سے جڑا ہوتا ہے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ان مدہوں پر اپیسوٹ کرنے بھی چاہیے نہیں کرنے چاہیے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید سب سے کمبھیر مدے یہی ہیں کیونکہ یہ ایک عام انسان کی عام زندگی سے جڑے ہوئے مدے ہیں آج جو ہم مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے ارہر کی دال کے اچھے دن کیا ارہر کی دال کے اچھے دن آگئے ہیں حالانکہ دوہزار چودہ کے چناف سے پہلے آپ کو ایک وعدہ کیا گیا تھا ہم موڈی جی کو لانے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں لیکن وہ کتنے اچھے دن آئے یا نہیں آئے اس پر آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے ارہر کی ڈال کے اچھے دن آ گئے ہیں کیونکہ ارہر کی ڈال آنکڑا پار کر چکی ہے سینکڑے کا سینکڑا مطلب سو کی گنتی پار کر چکی ہے ارہر کی ڈال ڈلی کے اندر ارہر کی ڈال کی قیمت سو روپیے کلو سے ادھک ہو چکی ہے اسی کو لے کر کے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں جس کو لے کر کے کے اندر سرکار بھی کافی گمبھیر دکھائے دیریا اور انہیں لگ رہا ہے کہ کیا پھر سے ارہر کی ڈال کے دام کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے دو ہزار پندرہ میں جب مودی جی کی سرکار کو ایک سال ہوا تھا تب ہی دو ہزار پندرہ میں ارہر کی ڈال دو سو کا آنکڑا پار کر گئی تھی لیکن پھر اس کو کنٹرول کیا گیا اور وہ سو سے نیچے آگئی تھی لیکن اب پھر سے ارہر کی ڈال کی قیمت بڑھتی ہوئی دکھائے دیریا اور دوبارہ سے سو کے پار آنکڑا چلا گیا ہے پیاز کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے پچاس کے پار پیاز کا آنکڑا چلا گیا ہے دہلی کا ڈال اس کو لے کر کے کیندر سرکار بھی کافی گمبیر ہے کیونکہ مدہ بہتی گمبیر ہے اور بہتی عام انسان کی زیادہ جو تعداد ہوتی ہے اس سے جوڑا ہوا ہے کیندر سرکار کی طرف سے باقاعدہ عدیش جارید کیے گئے ہیں راجے سرکار کے جو خادے سچی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ عدیش جارید کیے گئے ہیں کہ دال کی قیمت جو باری ہے اس کی سمیقشہ کی جائے اور اس کے علاوہ باقاعدہ جو راجے وار مطلب کہ ہر راجے کی کتنی مانگ ہے اور ہر مہینے کی کتنی مانگ ہونی چاہیے مہینے کی کھپت کتنی ہوتی ہے اور ہر کی دال کی اس کو لے کر کے کیندر سرکار نے باقاعدہ پردیش کے جو خادے سچی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ دشاہ نردیش جاری کر دیئے ہیں سرکار لگئی ہے اپنے کام میں جھوٹ گئی ہے کہ دال کی قیمت کم ہو جائے لیکن شاید دال کی قیمت کم ہوتی دکھائی نہیں دے گی کیونکہ جس طرح سے برسات ہوئی ہے اور جس طرح سے دال کا اتفادن کم ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال کی قیمت ابھی اور اوپر پہنچے گی اب سوال یہ بنتا ہے کہ ارہر کی دال کے تو اچھے دن آگئے اور وہ ابھی اور اچھے ہو سکتے ہیں لیکن کیا ارہر کی دال کے نام پر جو ایک عام انسان یہ سوچتا تھا کہ کم پیسوں میں وہ دال کھا سکتا ہے کیا ایک عام انسان کے لیے اب دال کھانا بھی مشکل ہو جائے گا اور کیا اسی اچھے دن کا انتظار ایک عام جنتہ کر رہی تھے آپ لوگ اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیے کہ جس طرح سے دال کی قیمت یہ بڑھ رہی ہے اگر اسی طرح سے بڑھتی رہی تو کیا ایک عام انسان کے لیے ایک عام سادہ سودہ کھانا بھی آسان رہے گا یا نہیں رہے گا آپ لوگ اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیں اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوچل میڈیا پر یعنی انسٹرا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ